اسلام علیکم this is علیم فرام سکریز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں امسی کہیں گے کہ chronicle tags کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیوں یوز کرنا چاہیے ایک پیج کے لب وقت 6 variations ہوتے ہیں www, non-www, http, https اور trailing slash, no trailing slash تو اگر ہم نے chronicle tag نہ یوز کیا اور گوگل کا وارڈ جو ہے وہ confused ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ ان 6 میں سے کون سا پک کرنا چاہیے اور اگر آپ کی اوکمریس ویب سائٹ اور پھر پیرامیٹرز بھی آ جاتے ہیں پھر اس سے وہ اور زیادہ confused ہو جاتا ہے تو chronicle tag جو ہیں وہ search engine کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل پیج کا url ہے اور آپ اسے گوگل میں index کریں اسے علاوہ اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کا کونٹنٹ کوپی کیا ہے یا آپ کی ویب سائٹ پر کوئی duplicate pages ہیں تو آپ اس کے ذریعے گوگل کے وارڈ کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کونٹنٹ اس پر اسے کوپی کیا ہے تو آپ اس article کو rank کریں اور میرے article کو نہ rank کریں یا آپ کی ویب سائٹ پر کوئی آر ایڈ ڈبلی کےٹ ہے تو search engine اسے rank کریں اور اس post کو rank نہ کریں یہ آپ variation دیکھ سکتے ہیں اس میں http https ہے پھر non www http ہے پھر اس کے بعد index.php پھر اس کے بعد parameters تو chronicle tag جو ہے وہ اب لگا ہوگا تو google ان 4-5 url میں confused نہیں ہوگا وہ صرف اسے ایک کو index کرے گا جس میں chronicle tag لگا ہوگا اس کے بعد اس کے فائدے chronicle tag جو ہے وہ self referential ہو سکتا ہے اور آپ کے home page جو ہے اس کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں home page کے کافی زیادہ variations ہوتے ہیں اس کے بعد آپ duplicate content issues سے بھی بائے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ جو mix signals ہوتے ہیں مطلب variations کے تو آپ ان مسئلوں سے بھی بائے سکتے ہیں ان کے ذریعے تو اس کے 5 rules ہیں سب سے پہلے آپ آپ نے absolute url use کرنا ہے absolute url کا مطلب پورا url use کرنا ہے صرف جو post کا ہے وہ نہیں دینا پورا یہاں سے example.com slash post link اس کے بعد آپ نے lowercase words use کرنا ہے url میں اور اپنی domain کا correct version دینا ہے مطلب http https یا www non-www اس طرح کی issues نہیں ہونے اس میں اور اس کے بعد آپ کوش کریں کہ self referential canonical tag use کریں اور ایک page پہ صرف ایک canonical tag use کریں تو self canonical tag ہوتا گیا ہے یہ basically مطلب جو آپ کی post کا main url ہے وہی آپ کا main canonical tag چیک کرنے کے لئے آپ chrome extension use کر سکتے ہیں یہاں سے self referencing مطلب ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ source code سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ chronicle tag تو امید ہے آپ کو اس concept کی سمجھا گیا ہوگی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ مطلب ٹھیک ہے کہ